گرم چشمہ روٹ کہنے کو تو عوامی سفر کے لیے ایک سہولت کا نام ہے مگر اس روٹ کے ذریعے عوام لٹکل کا برداشت ازمایا جاتا ہے لاقانونیت کو کسی بھی پہمانے پر دیکھنا ہو تو آپ گرم چشمہ روٹ پر سفر کر کے دیکھ سکتے ہیں تین سال سے زائد کا عرصہ ہوا جب گرم چشمہ روٹ سینڈیو سے لے کر انیچے کے حوالے کیا گیا اس فیصلے پر علاقے کے عوام نے خوشیاں منائی وجہ صرف ایک ہی تھا کہ ایک مقامی ادارے کے بجائے اب ملکی سطح کا ادارہ گرم چشمہ روٹ کی دیکھ بال کرے گا جس کے پاس وافر مطار میں فرنٹس دستیاب ہوں گے اور علاقے کے عوام کا درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا مگر یہ سب کچھ خواب ہی ثابت ہوئے گرم چشمہ روٹ پر موجود پل کسی بھی طرح قابل استعمال نہیں رہے پلوں کی مرمت کے لیے جب عوامی سطح پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو انہ چھے کے ٹکہ دران پلوں کی ایسی مرمت کر دیتے ہیں جو چند دنوں کے بعد پھر سے ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں دو دن پہلے اچو پل پر اولوڈی ٹرک کی وجہ سے پل کا ٹوٹنا جہاں ایک ضرم ہے مگر ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ پل سے قبل ہی ناقابل سفر ہو چکا تھا اچو کا یہ پل جو گرم چشمہ وادی کو باقی دنیا سے ملانے کا واحد ذریعہ ہے لوگوں کے مطابق سال دوہزر بائیس میں ہی ناقابل استعمال ہو گیا تھا علاقے کے عوام کی طرف سے بار بار شکایات کے بوجود پل کی مرمت نہیں کی گئی جس کے نتیجہ دو دن پہلے سب کے سامنے آیا اب یہاں پر متبادل راستے کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کے عوام کو شدید پریشانی کا سامنہ کرنا پر رہا ہے اس پل سے روزانہ ہزاروں افراد سفر کرتے ہیں جس میں سکول کے بچے اور بچےیں بھی شامل ہیں متبادل راستے کی ادم موجودگی دو دن سے ان بچوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے ہم یہاں ارباب اختیار سے گزارش کرتے ہیں کہ مرمت کے نام پر روزانہ لکڑیوں کے تختیں بچھانے کے بجائے گرم چشمہ روڈ پر موجود تمام پلوں کو ارسیسی پر منتقل کیا جائے تاکہ ایک ہی دفعہ میں علاقے کے مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے